اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈرنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں پریویس لیکچر میں سٹوڈرنٹس آپ نے صورت اللہ انفعال کے رکو نمبر چھے کو دیکھا تھا جس میں میں نے آپ کو ترجمہ اور اس کے الفاس معنی کروائے تھے اور قرآنی آیات کو یاد کرنے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ بتایا تھا اور اس کی ڈیفرنٹ پارٹس کر کے آپ کو ہر آیت کے حوالے سے بلکل واضحہ ڈیٹیل بتا دی تھی سٹوڈرنٹس آج کے لیکچر میں ہم اس چپٹر کی ایکسسائز سوال کریں گے لیکن ایکسسائز سوال کرنے سے پہلے آئیے ہمیں چپٹر کا ایک چھوٹا سا ریویو کرتے ہیں کہ اس چپٹر کے ترجمہ میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا جیسے ہی چپٹر آغاز ہوا تھا جیسے اس چپٹر کا آغاز ہوا تھا تو مؤمنوں کو کچھ ہدایات دی گئی تھی بلکل سٹارٹ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کا مقابلہ جب کسی جماعت سے ہو تو انہیں کیسا ردیابل اختیار کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو تلقین کی اور دعایت فرمائی کہ مؤمنوں جب تمہارا کسی کفار کی جماعت سے مقابلہ ہوگا تو تم نے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ثابت قدم رہو پہلا کام کیا کریں گے کہ وہ ثابت قدم رہیں گے دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ خدا کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے اور اس کے علاوہ کیا کام کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا ہے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے یہ کام جو ہے وہ مسلمانوں کو کرنے کے لئے کہے گئے ہیں اگر وہ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا اگر وہ ایسا کریں گے کہ پوزیٹیو کاموں میں کیا کام ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے تو اگر یہ کام کریں گے تو ان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ مراد حاصل کر پائیں گے اور اسی طرح اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلیں گے اور آپ اس میں جھگڑا نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر جھگڑا کریں گے تو کیا ہوگا جھگڑا کرنے سے وہ مزدل ہو جائیں گے اور ان کے اقبال جاتا رہے گا اور اس کے علاوہ مومنوں کو حکم دیا گیا ہے یہ پانچ کام ہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ ثابت قدم رہو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو آپ اس میں جھگڑا نہ کرو اور سبر سے کام دو یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی طرح سے اس سے آگے چلتے ہیں جب تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان نے کفار کو ان کے عمال اراستہ کر دکھائے تھے سجاب شیطان نے کفار کو ان کے عمال اراستہ کر دکھائے تھے یعنی سجا کر ان کے سامنے رکھ دئیے تھے اور کفار سے وہی کہنے لگا تھا کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آسکے اور بے شک میں تمہارا رفیق ہوں میں تمہارا ساتھ تھی ہوں میں تمہارا دوست ہوں تو اس طرح کی باتیں جب اس نے کفار کے ساتھ کی تو کفار اویس لی اس کی باتوں میں آگئے لیکن جیسے ہی دونوں فوجے آمنے سامنے ہوئی مدے مقابل ہوئی سفارہ ہوئی تو کس شیطان جو تھا وہ پسپا ہو کر ناکام ہو کر پشیمان ہو کر چل دیا اور کیا کہا اس نے کہ مجھے تو تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے تو مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے تو اس چپٹر کے خلاصی کے ساتھ ہی جیسے اگر ہم ایکسرسائز کو اس کے اوورویو کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسرسائز میں جتنے بھی کوئسٹن ہیں وہ آپ کو سارے اسی خلاصے میں پڑھائیں گے تمام بین پوائنٹ سے ہی مل جائیں